فرمانے آخری نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نے دن میں سو بار لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین کہا تو اسے محتاجی سے حفاظت ہوگی قبر کی وحشت اس کو کبھی نہیں ہوگی اور دولت اس کے پاس کھیچی چلی آئے گی اور وہ اس کے ذریعے جنت کا دروازہ کھٹ کٹائے گا اس کے ذریعے جنت کا دروازہ کھٹ کٹائے گا تو چار فائدے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں اس وظیفے کے کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کتنی مرتبہ کرنا ہے سو مرتبہ کرنا ہے کیا کرنا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین تو کیا ہوگا اسے محتاجی سے امان ملے گی قبر کی وحشت اس سے دور ہوگی اور دولت اس کے پاس کھیچی چلی آئے گی اور یہ وظیفہ کرنا اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا اور یہ کس نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ وظیفہ اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں تو انشاءاللہ آپ کے پاس دولت بھی آئے گی آپ کو قبر کی وحشت بھی نہیں ہوگی آپ لوگوں کے محتاجی سے بھی بچ کر رہیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو جنت کے اندر بھی داقلہ ملے گا تو یہ دروازے آپ کے لیے جنت کے کھول دیے جائیں گے تو اس وظیفے کو بھی آپ اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں صلو اللہ علیہ حبیب موسیقی